اچھا جی یہ پہلا سوال ہے کہ جی عربی زبان کیسے سیکھیں اس میں میرا جواب تو بالکل ایک روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ عربی سیکھنے کو آپ سیکنڈ پرورٹی کے اوپر رکھیں پہلی پرورٹی یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے یہ پیہ ایجاد کیا ہوا ہے ویل انوینٹ کیا ہوا ہے اس سے آپ استفادہ کریں عربی سیکھ سے رکھتے ہیں مرینہ جائیے گا گئی کیونکہ لوگ اسی میں اپنی زندگییں گزار دیتے ہیں کہ میں پہلے خود عربی سیکھوں گا پھر میں ترجمہ کروں گا پھر میں قرآن کو سمجھوں گا میرے بھائی آپ سیکھ کے سمجھ کے بھی کریں گے پھر بھی آپ کی سمجھ کو کسی نے نہیں ماننا نہ آپ اسے دعوت کا کام کر سکتے ہیں نہ آپ اس دعوت کو کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ رکھیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے علماء تو آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے آپ کے ہم ترجمہ مانتے نہیں ہیں تو میرا پوائنٹ آفیو بلکل ڈیفرنٹ ہے مسئلہ نمبر 170 میرا رکارڈن مجود ہے اس کا ایک کلپ بھی لادہ سے چڑھا ہوا ہے قرآن حکیم کی آٹھ ٹرانسلیشن یعنی قرآن حکیم کے ترجمہوں میں تبدیلی کا دھوکہ یہ بھی آپ یوٹیوب پر لکھیں مسئلہ 170 لکھیں تو میری وہ تقریباً پہنے دو گھنٹے کی ویڈیو کھل جائے گی جس میں میں نے بتایا کہ علماء نے قرآن سے دور کرنے کے لیے شیطان نے ان کو کیسے استعمال کیا انجانے میں میں نہیں کہا تبا ادنیتی پر کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی وہ قرآن جو ہے نا وہ ڈریکٹ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جاتا ہے پھر ترجمہ میں بڑی تبدیلی ہے آپ جس مسئلہ کیا ہے نا جی اسی مسئلہ کا ترجمہ پڑھیں جہاں پہ کئی تھوڑی بہت کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ آپ کو قرآن پڑھ کے قرآن کا اسلوب قرآن کا مزاج آپ کو خود سمجھا دے گا سید فرمان علی شاہ صاحب اہل ادیس کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے اچھلی تھانوی صاحب دیوبان کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو آپ ان کو ادھر ہی لگ رہے ہیں عربی زبان تحلل میں آپ شوق کے طور پر ضرور سیکھیں جب آپ اپنی زبان میں آپ کو ترجمہ کر دیا ہے علماء نے اگر اردو آتی ہے آپ اردو سیکھیں اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے جو آپ کے اپنی زبان ہے صحابہ اکرام علی مردوان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا سوائے چند اصحاب اس لیے گنتی کے آپ کو کاتبینہ بہی ملتے ہیں باقی لوگ لکھ بھی نہیں سکتے تھے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے صرف عربی میں قرآن نازل ہوا ان کے لئے ادائت کا سمجھ پڑھ گیا آپ کی اردو میں کہ قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ کو پڑھ لکھنے کیا ہے سوائے کہ اردو آپ کو سمجھاتی ہوتی تو وہ کام کر دیا ہے احمد بریلوی صاحب نے کر دیا احمد بریلوی صاحب نے کر دیا سید فرمان علی شاہ صاحب نے کر دیا مدودی صاحب نے کر دیا سب لوگوں نے جونہ گڑی صاحب نے کر دیا آپ کو جس پہ دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نہ قرآن کا مزاج آپ کو خود بتائے گا کہ اس نے یہاں تو ترجمہ ٹھیک کیا تھا یہاں اس نے مسئلہ کر دیا ہم نے تو دیکھا ہے لوگ اپنے مسئلہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ ویل انویٹ نہ کریں عربی سیکھنے والا بارال کسی کو شوک ہے تو آپ ضرور سیکھیں پہلل میں اس کی ایسے قرآن کو ڈلینا کریں آل لڑی جو ویل انویٹ ہوئے میں پہیے ایجاد ہوئے میں مارکیٹ میں جب آپ کا ٹائر خراب ہو جاتا تو یہ دی آپ کہتے ہیں میں پہلے ٹائر خود بناؤں گا پھر میں گاڑی میں لگاؤں گا مارکیٹ میں بنا ہوئے آپ لگا لیتے ہیں اس کو کہتا ہے انگلیج میں ویل انویٹ نہ کریں تو اردو ترجمہ ہوا ہے آپ اس سے استفادہ کر دیں اردو آتی ہے آپ کو عربی سیکھنے کے لیے میری نظر میں اس وقت ورڈ لیول کا کام جس بندے نے کیا ہے وہ ایک بندہ ہے فیصلہ باد کا ڈاکٹر اسراز صاحب رحمہ اللہ تعالی کا پوتا شاگرد ہے آمیر سوہیل آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آمیر سوہیل دبل اے ایم آئی آر سوہیل اور اب ایسی عربی سیکھی ہے کہ کسی عربی جاننے والے کو بھی ایسی عربی نہیں آتی اور انہیں عام آدمی تک وہ عربی پہنچا دی ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈنگ میں آپ ایک لیکچر بھی دیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے اس بندے نے تو عربی ایسے پڑھائی ہے کہ یہ تو کسی پرائیمری سکول کے بچے کو بھی عربی اس سے پڑھائی جائے اردو میں اس نے پوری عربی پڑھا دی ہے تو ستتر لیکچر آپ کو ان کی اس مجلس میں تو پندرہ سے بیس بندے ہیں جنہوں نے وہ کلاس پڑھی ہے لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ وہ کلاس دیکھ چکے ہیں تو وہ عامر سوہیل صاحب کی کلاسز آپ دیکھیں عربی سیکھنے کے لئے